دو آزار اٹھارہ میں ہماری قومی اسمبلی میں خواجہ سراؤں کی تحفظ کا بل پاس ہوا اس بل میں خواجہ سراؤں کی تحریف کچھ یوں کی گئی ہے کہ وہ مرد یا عورتیں جن کی جنسی شناخت ان کی قدرتی جنس کے مخالف ہو ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی عمر اٹھارہ سال سے زیادہ ہے اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی جنس خود معین کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت یہ بل نہ صرف اسلام تعلیمات کے اکثر منافی ہے بلکہ بنیادی اخلاقیات کے بھی خلاف ہے اس بل سے مرد اس قابل ہو گیا کہ وہ اپنی جنسی شناخت تبدیل کر کے عورت بن سکتا ہے جونکہ وہ قانون کی روز ایک عورت ہے اس لئے دوسرے مرد سے شادیت ہی کر سکتا ہے یہ عمل اتنا آسان ہے کہ کوئی بھی شخص نادرہ جا کر صرف اتنا کہے کہ وہ عورت کی طرح فیل کرتا ہے تو نادرہ اسے عورت رجسٹر کر دے گا یاد رہے کہ یہ بل جب عمران خان کی حکومت تھی دوزار اٹھارہ میں وفاقی وزیر انسانی حکومت شیری مزاری نے پیش کیا تھا اس بل کے خلاف آواز اٹھانے والی صرف دو پارٹیاں تھیں جن میں جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی سر حریص کی سب سے پہلے اس بل کے خلاف آواز اٹھانے والے سینیٹر محمد مشتاق احمد انہوں نے اس میں ترمیم کر کے ایک میڈیکل بورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کیا اگر قومے لوگ کے اس فتنے پر بروقت قابو نہ پایا گیا تو یہ جماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف نہ فرمانی ہوگی یاد رہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو نہیں پکرتا جو گناہگار ہوں بلکہ ان پر بھی عذاب آتا ہے جو گناہ کو ہوتا ہوا دیکھیں اور اسے اپنے ہاتھ اور زبان سے نہ رکیں اسی لئے میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ اس پیغام کو سب کا جریہ سمجھ کر آگے پھیلائیں موسیقی